وزیر اعظم شہباز شریف نے زیلاب متاثرین کیلئے امدادی فنٹ قائم کر دیا عوام بالخصوص مخیر حضرات سے دل کھول کر وطن کی مدد کرنے کی اپیل بھی کر دی کہتے ہیں طوفانی بارشوں نے زیلاب کی صورت قیامت سکرہ برپا کر دی بلوچستان میں غیر معمولی تباہی ہوئی سندھ خیبت وختون خواں اور پنجاب میں بھی بہت تباہی ہوئی وفاق نے متاثرہ علاقوں میں امرجنسی نافذ کر دی مونسون بارشوں کا چوتھا سپل شروع لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کراچی میں موسم عبر آلود شہر قائد میاد سے بارشوں کا امکان مہکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا چوتھا سپل نواغر سک بارش برسائے گا اسلام آباد میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع پنجاب میں خطے پوچوہار گجنابالا ساہی وال اکارا سیالکوچ ناروال میں بارش رنگ جمائے گی گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع قومی اسیمبلی کے دو سو چھے آسٹھ سبائی اسیمبلیوں کے پانچ سو ترانوے ہلکوں کی ہلکا بندیوں کی حکمی فہرست جاری کر دی گئی ہلکا بندیوں کے شیڈول کا اعلان گیارہ اپرل کو کیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے یکم سے تیس جولائی تک اعتراضات کو سماک کر کے نپٹا دیا پنجاب کی کس رکنی کابینہ آج حلف اٹھائے گی گورنر بلیگو رحمان پنجاب کابینہ سے حلف لیں گے حلف برداری کی تقریب میں کاف لیگ اور تحریک انصاف کی عراقین سمیت دیگر شخصیات شریک ہوگی نامزد تمام بزراء کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے مسلم لیگ کاف کو نئی کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا اور اگر کوئی کراچے کی ترقی کے لیے بات کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کبال کہتے ہیں ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں موقع ملا تو ہم کراچے کے تمام مسائل حل کریں گے ایمکیو ایم پہلے بھی حکومت میں تھی آج بھی ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں کراچے کے مسائل حل نہیں ہو سکتے موسیقی